بڑے بزرگوں نے کافی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ سنگٹھن میں ہی اصلی شکتی ہے اور جب بات ایک کمزور کسان کے وشال اور طاقتور بازار سے بھیڑ کر اپنے پسینے کی صحیح قیمت نکالنے کی ہو تو سنگٹھن کی اس شاندار طاقت کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایسے میں کسانوں نے فپو یعنی فارمر پروڈیوسر سنگٹھنوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر جو طاقت حاصل کی ہے کچھ ویسی ہی طاقت بنواسی سماج نے سوہ سہائتہ سموہوں کے ذریعے حاصل کر دکھایا ہے شہروں کے بڑے مالس میں سلیکے سے لگے ڈبابن اتپاد یہ دھارنا پکی کرتے ہیں کہ یہ بازار صرف شہری بھارت کا ہی ہے ڈبابن اتپادوں کا بازار خریدار سب شہر میں ہی ہے لیکن بلاسپور کے سنجیونی مارٹ میں آ کر ہماری دھارنا بدلی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس کہانی کے آگے بڑھتے بڑھتے آپ کی دھارنا بھی ضرور بدلے گی اس کہانی کے دھیر سارے نائک نائک آئے ہیں انہی میں سے ایک ہے وندنا وندنا ابھی پڑھائی کر رہی ہے اور سنجیونی مارٹ کے ریٹیل اسٹور میں کام بھی کرتی ہے اب بلاسپور کے اس ریٹیل اسٹور سے ہی ہو رہی کمائی وندنا کے آدمشواس کی وجہ بن گئی ہے کاریباً سات سے چھ سات گھنٹے یہاں رہتی ہوں اور اس میں ہلا سمو کے دوارہ میرے کو مطلب یہاں جیسے مہنے میں جتا بھی بکری ہوتا ہے اس کا ہم لوگ پندرہ پرسنٹ ملتا ہے جس میں سے میرے کو دھائی سے تین ہزار روپے ملتا ہے اور اس کے علاوہ میں سی ایم ڈی کالیج میں بی ایسی فرس ٹیئر کی چھاتر ہوں اور یہاں کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی ہوں اور اس سہتہ سمو کے دوارہ میں آج خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں میں کو بک کاپی کے لیے یا کوجنگ کے لیے ممی سے میں ہیلپ نہیں لیتی ہوں خود سویم ہی کرتی ہوں وندنا ہر دن یہاں کام پر آتی ہیں کچھ کسان مہلاوں کو روج آنے کا سمیہ نہیں ملتا تو ان کے لیے پارٹ ٹائم کام ہے کھیتی کے بعد اس سے ہونے والی کمائی سے گھر کے خرج کا پورا بندوست ہو جاتا ہے میں یہاں کبھی کبھی مطلب آتی ہوں ہر مہینے میں ہر مہینے نہیں آتی تو میں گھر میں کھیتی کسانی بھی کرتی ہوں بچوں کو بھی پڑھانا ہے پڑھا رہے ہیں بچے کو اس لیے یہاں سے کھیتی کسانی یہاں دونوں جگہ دیکھنا پڑتا ہے یہاں سے مطلب کھیتی کسانی میں بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے یہاں سے بھی ایسے کر کے پڑھائی لکھائی میں پورا مطلب کمپلیٹ ہو جاتا ہے سنجیونی ریٹیل چین میں زیادہ تر مہینے ہی کام کرتی ہیں چھتیسگڑ راجی کی سنجیونی دکانوں میں بھکنے والے شہد کا سواہ لوگوں کو زیادہ ہی پسند آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سٹور کے سارے سمانوں میں صرف شہد کی بھکری قریب 40% ہے اس شہد کا قریب 60% حصہ لگو ونوپچ سنگھ کا ہی ہے لگو ونوپچ سنگھ شہد اکٹھا کرنے والوں اور سنجیونی کندروں کے بیچ مادھیم کا کام کر رہا ہے یہ سب سے پہلے تو یہ جو سہد ہم یہاں کلیٹ کر لیتے ہیں اور جو سمو والے سہد لاکے دیتے ہیں اور ان کو ڈیڑھ سہی ہونے کے بعد ہم ان کو ڈیڑھ سوپیہ پر کجی کے ساب سے ہم پیمنٹ دیتے ہیں پیمنٹ ہمارے آفیس کے مادھیم سووتا ہے ڈاریکٹ یہاں پر نگت پیمنٹ نہیں ہوتا چیک کے مادھیم پیمنٹ ہوتا ہے اور اس کا یہاں پروسیجنگ ہونے کے بعد میں وہ لگ بھگ ہمارے پر اور اس میں ستر روپیہ پر کجی کا اپنا ہمارا سودھ خرچہ آتا ہے جیسے بزلی کا خرچہ ہے لیور کاشٹ کا خرچہ ہے اس کا بوٹلنگ کا خرچہ ہے اس کا لیور کا خرچہ ہے اور ساتھ میں اس کے تین چار اور اور بھی خرچہ آتا ہے چھوٹے چھوٹے رہت ہیں تو لگ بھگ ہمیں 220 روپیہ 215 سے 220 پر کجی ہمارے خرچہ آتا ہے اور پورا ساتھ پیک ہونے کے بعد میں ہم نو اپی مارٹ بلاسپر کو سپلائی کر دیتے ہیں چونکہ وہ ہی سب جگہ ہماری جتنی بھی سنجیونی یہاں ہے ہمارے یہاں دس سنجیونی ہیں ہم وہ دسوں سنجیونی کو ہمارے نو اپی مارٹ سپلائی کرتا ہے اور وہاں سے سپلائی ہونے کے بعد میں اچھا یہاں سے جو ہم نے صحت بنایا ان کو سپلائی کیا اس میں ہمارا اس میں سینٹر کو یا گورمنٹ کو یا فیڈرشن کو شہد جھٹانے والوں کی زندگی سرکار کی اس کوشش سے چمتکارک طریقے سے بڑھ دی ہے شہد سنگراہکوں کے بچے اچھی پڑھائی کر رہے ہیں بہتر بھوشی کی امید ان کی آنکھوں میں صاف نظر آتی ہے آج یہ سہت کا مارکیٹنگ اچھا ہو گیا سر یہاں سے اچھا پیسہ مل رہا ہے اور اس پیسے سے میں اپنے بچے کو پڑھائی کر آ رہا ہوں سمجھی ایک بچے آئی ٹی آئی میں ہے اور ایک لڑکی جو ہے سال ٹویل میں ہے تو پہلے بہت کمی تھا آج یہ کام نہیں پکڑا ہوتا تو سمجھے کہ میرے بچے کا پڑھائی بھی آگے نہیں اپا تھا اور یہ بھی آپ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے میں اپنا بچے کو آگے بھی پڑھا سکتا ہوں اچھا سلاب یہاں سے میرے کو ملتا رہے گا پرمنہ ملتا رہے گا شہد سے ونواسیوں کسانوں کی زندگی میں مٹھاس بڑھی ہے اس مٹھاس کا احساس لیے اب ہم پہنچ گئے ہیں چھتیس گڑھ کے بکاونڈ میں یہاں پوسٹک کاجو اتپادکوں اور سوینگ سہایتہ سموہوں کی آرثک طاقت بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے بکاونڈ کے اس پلانڈ میں کاجو کو بہتر کرنے کا کام ہو رہا ہے گرام ون سمیتیوں کے ذریعے یہاں کاجو آتا ہے کاجو کو اُبالنے سے لے کر پروسسنگ تک کا کام ماں دھارنی کرن سوینگ سہایتہ سموہوں کی 21 مہلائے کرتی ہے یہاں پچھلے سال 1300 کونٹل کاجو آیا سو کونٹل پروسس کر کے اور باقی کچھا ہی بیچ دیا گیا بکاونڈ میں ہی لگو ونوپت سنگ کی مدد سے املی کینڈی تیار کرنے کی ایک اکائی بھی کام کر رہی ہے اس میں بھی ایک سوینگ سہایتہ سموہ کی مہلائیں ہی کام کر رہی ہیں سرکاری مدد اور سنجیونی ریٹیل سٹور سے املی کی قیمت دوگنے سے زیادہ ملنے لگی ہے پہلے تو بارہ روپیہ دس روپیہ ملتا تھا جب سے کھولا ہے تو ہم لوگ کو بائیس روپیہ مل رہا ہے کیلو میرا مطلب تین کونٹل ہوا تھا چھے ہزار چھے ہزار چھے ہزو روپیہ میرے کو ملا پہلے تو ہم سمبے پارک میں پاس دیتے تھے ابھی جو سرکار لے رہا ہے بولکے یہاں بائیس روپیہ کیلو میں بیچے تو یہ تھوڑا یہ ہو گیا پیسہ ملا پہلے کا بھاؤ کیا تھا پہلے کا دس دس بار بارہ آٹھ ایسی چھے سات آٹھ ایسی بیچتے تھے ابھی سال سے بائیس روپیہ ہم بیچ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیوں بہا بڑھ گیا اس کا سرکاری کھری دی ہے اسی قرن سے کئیسا آیا بائیس روپیہ کھلن بھی کھلی 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 گھ چاچیا مطانی سولہ تن تیتر جار تو پندرہ سو پندرہ جا چھے سو چھتیس کڑھ کے سویںگ سہیتہ سموہوں میں عام طور پر مہلاؤں کا ایک آدھکار ہے لیکن کچھ ایک پورش سموہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ایسا ہی ایک سموہ ہے سموہ نے دوہزار دس میں جب اس آئل میل کی شروعات کی اس کے پہلے کانکر زلے کے لوگوں کو دھیل پیرائی کے لیے جگدل پور جانا پڑتا تھا اب خرچہ کم ہوا تو لوگوں کی کمائی بہتر ہو گئی ہے پہلے میل نہیں تھا تھا یہاں پر لکڑی کے اپنا کھولو ٹائپ کا را اس میں پیرائی کرتے تھے کوئی کوئی مسین میں جگدل پور یہاں سے تیس چالی کمیٹ در لے جاتے تھے ان کو دین بھر کا ٹائم بیست ہو تھا تھا اوپر سے زیادہ ریٹ میں پیرائی کر لاتے تھے اپنا ساسن طرف سے ان بیغاد طرف سے ہم کو دو روپے ایک در سے مسین یہاں پر چلانے کے لیے بھول دیا اور یہاں پر لگواتے ہیں اس دن سے لوگوں کو یہاں سے تیس چالی کمیٹ دور تک بھی آ کے یا پیرائی کر ہاں پر ٹائم میں اپنا کام گھرائی کر چلے جاتے تھے چھتیس کڑ میں ایسے ڈھیر سارے سوینگ سہایتہ سمہوں ہیں ہر ایک کی کہانی دکھنے میں الگ ہو سکتی ہے لیکن ان میں ساجہ ہے آرثک سواولمبن ہری بھول سوینگ سہایتہ سمہوں کی مہیلاوں نے تو ایسا کمال کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس انجانے سے گاؤں ڈونگا نالا کی پرتشتھا بھی لگاتار بڑھ رہی ہے اور محلاؤں کی اس بڑھتی پرتشتھا کی کہانی سنا رہے ہیں سوینگ سہایتہ سمہوں کے اکیلے پورش سدہ سے گاؤں ڈونگا نالا کہاں میرے ہو سکتی ہے کہ کوئی معلوم نہیں رہی شاہوا ہے پسکرن کے اندرہ دوائے کے اندرہ بنیسترہ پورا باہر کیابنی محلہ جانکاری ہوئی ہے یہ میں بارہ محلہ کام کرتے سر تو بارہ محلہ بہت فائدہ ہے یہ میں سال بھر میں 25 لاکھ 24 لاکھ کے بکری ہو جاتھے اور وہ پیسل ہمیں پرمنٹ کے حساب سے بانڈ تھے اور وہ پیسل ہمیں گھر میں جا کر کے ہمیں بھال بھال چل پڑھاوا تھے لکھاوا تھے ہمیں گھر گریشتی چلا تھے سمہوں میں بہت فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہو کر کے یہ میں مان سممان پورا بستی سے پورا بہار ہمارے جلہ میں پورا مان سممان میں بڑھ گئے ہوا ہے اور خود کے کام کی تاریف ہو تو آپ وشواد کیسے نظر آنے لگتا ہے آپ بھی سن کر احساس کیجئے گامالا سممو جڑے ہیں گامالا سے ہم حرہ بہرہ ہے بیل پتہ ہے لیم پتہ ہے گامالا سے خرید کے سممالا سے خرید کے لاتھان اور وہ مان پیسہ دے تھا اکھار سے ہم پیسائی کٹائی کر کے ہم سنجیونی مبینستان وہ سممالا ہے وہ خر فائدہ ہے چلیس پہتالیس آدمی فائدہ ہوتے ہیں کٹائی کسانی کر رہا ترین ہمان دیکھا یہاں آگا جڑے ہیں تب ارنشدی کا سمان سموح ہے پھر سنگر تھن 22 ماہ 2006 سے ہوا ہے اور یہاں ہمان کام کری آتھن بارہ سموح ہیں پھر سب کوئکمہ ستا کام کر تھن پھر مہینہ ماہ ایک کر تھن بھوکتان کر تھن اوکھر بعد ہم جا کے اپن بچہ یا تیوہاری کی ہمیں پیسہ نہ لگاتا جنگل جاتے ہیں کال میں چھٹک کارتے ہیں حرہ بینتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں لیتے آتے ہیں اسد کے اندر کے اندر اس کے بعد چھٹنگ کرتے ہیں خراب چیز کو پھیک دیتے ہیں اچھی چیز کو رکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چھائے میں سکاتے ہیں اس کے بعد چھائے میں ہو رہانے سے دوپ میں سکاتے ہیں دوپ کے بعد اس کے بعد لا کے اڑھاتے ہیں اس کے بعد کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کر کے بعد وہ چھونتے ہیں چھننے کے بعد پھر ہم لوگ پیکن کرتے ہیں اس کے بعد پھر پھشتے ہیں اس کے بعد سنجینی میں دیتے ہیں جو اچھے کام کرے رہیں گے تو ان کا تین ہزار چارہ جار آتا ہے اور جو نہیں آتے ہیں اس کو کام ملتا ہے چھتیز کڑھ سرکار سوینگ سہائتہ سموہوں کو ہر ضروری مدد کرتی ہے اور اب راج سرکار چھے ونوپچ اتپادوں میں ای نیلامی کی سویدھا شروع کر رہی ہے جب سے لگونوپچ سنگ کے دوارہ پریاس کیا جا رہا ہے تو گاؤں کی مہلائیں ہیں جیسے کی ایک بیل سے ہی اپن لے لیتے ہیں بیل کلیکشن کرتی نہیں تو پہلے کیا ہوتا رہا ہے کہ ایک بیل جو ہے فول کورڈ فارم میں وہ بچولیوں کو یا میڈیٹر کو بیس یا پچیس پیسے یا پچاس پیسے میں دے دیتی رہے تو ہمارے انٹیر فیر سے جب ہم لوگ ان کو جا کے گاؤں میں سمجھائے کہ یہ جو بیل ہے اس کو آپ لوگ بیس سے توڑے اس کے لئے کوئی مسین یا کسی چیز کیا ہو سکتا نہیں ہے تو جب اس کو توڑے تو جو چار بیل ایک روپے بکتا رہا وہ اب ایک کیجی دس سے پندر روپے بکنی لگا یہ چیزیں ہمارے آنے کے بعد اور لگونوپچ کی پریاس سننے لگا جس میں ان کو جیوان اس طرح کا وکاس ہوا سوہ سہائتہ سموہوں کے ذریعے اپنی پہچان اور آرثک آزادی حاصل کرنے والوں کی سنکھیا بھلے ہی کچھ سو میں سمٹی ہوئی ہو لیکن ان کے ذریعے سشکت ہونے والے پریوار سماج اور ارثویوستہ پر جو اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں وہ اسادھارن ہے مہیلہ سشکتی کرن کی دشاہ میں ہو رہے یہ چھوٹے چھوٹے پریوگ ساماجک کرانتی لانے کی کوبت رکھتے ہیں ضرورت ہے تو بس ان پریاسوں کو جاری رکھنے کی اور ان کی راہ میں آنے والی مشکلوں کو دور کرنے کی منڈی.com کے لیے چھتیس گڑ کے بیراسپور سے انیل وطس کے ساتھ بھون بھاس کر موسیقی